اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ہر باب اببہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے ایک منان سے ہیں جبکہ ماباب کی شکت اور معبت کامے ہی خالق ہوں سو رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے صرف ایک حصہ رحمت کا کائنات میں نازل فرمایا جس کی بھرکت سے دنیا میں رحمت کا وجود ہے مادرانہ مہرمنہ موختم ماؤں کو محبت کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مانا ربی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ماؤں کو محبت کرنا میں نے سکھایا ہے مادرانہ مہرمنہ موختم ماؤں کو محبت کرنا میں نے سکھایا ہے کیوں بھر سمیرہ کی منہ فروختم تو میری رحمت کے آفتار تک کیا آلم ہوگا تو جس طرح سے ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میری اولاد میرے جیگر کے سکڑے چین اور دنیا سے رہے تو اللہ تعالیٰ جو سارے جہان کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے ماں باپ کی رحمت کے خالق ہیں ان کی طرف سے اعلان ہے کہ جب ماں باپ کی رحمت کا تقاضہ اولاد کی چین اور سکون اور اتمنان کا تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہو تو رب العالمین ہو کر سارے آلم کے ماں باپ کو رحمت اور محبت کی بھیگ دینے والے کا یہ تقاضہ نہ ہوگا کیوں اس کے بندے اتمنان سے رہے دنیا میں ماں باپ کو اتمنان کی زندگی کا فکر کریں کہ میرے بچے اس طرح سے ایسے کماتے ہیں محنت سے کہ میری اولاد کمھی فاقہ فاقہ زدہ نہ ہو میری اولاد کسی کے سامنے کاسے زدائی دے کر نہ پھریں اتنا ہم کما کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد نہیں میری اولاد بائزت رہے جب یہ تقاضہ ماں باپ کی رحمت کا ہے تو جس ذات میں ماں باپ کو یہ رحمت عطا فرمائی ہے اور اپنا سی بھیت ہے ان کی رحمت کا کیا تقاضہ ہوگا کہ میرے بندے بھی دنیا میں چین سے رہیں اتمنان سے رہیں اور ان کو پردیس میں کسی خزم کی تکلیف نہ ہو اور ایسا نسخہ بتایا پردیس میں اتمنان سے رہنے کا جو وطن کی تعمیر اور وطن کی راہت کا بھی اس میں زمانت اور اس میں تدبیر موجود ہے ایسا نسخہ بتایا دنیا میں چین سے رہنے کا اور اتمنان سے رہنے کا جو اتمنان پردیس کی بھی اس میں زمانت ہے اور تعمیر وطن اور وطن میں بھی آخرت میں بھی ہمیشہ اتمنان سے رہنے کی زمانت موجود ہے یہ ماں باپ کی عقل یہاں تک نہیں جا سکتی ماں باپ تو ہم کو پیٹ کی روٹی بکرے کی بوٹی تن کی لگوٹی ان چیزوں کی فکر کرتے ہیں اللہ اللہ والے ماں باپ وہ اپنے بچوں کو آخرت کی تعمیر اور دین میں سکھاتے ہیں اللہ والے ماں باپ قلب سلیم والے ماں باپ یرشد و بنیہ للحق وہ اپنے اولاد کو بھی اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں یہ ان کے قلب سلیم ہونے کی دلیل ہے جو اپنی اولاد کو نیک نہ بنائے یا نیک بنانے کی کوشش نہیں کرتا یہ دلیل ہے کہ اس کا قلب قلب سلیم نہیں ہے بھلا چنگا دل نہیں ہے بیمار دل دنیا ہی پر نظر ہے کہ میرا بیٹا جپٹی سپریٹری ہو جائے امریکہ کی دگری لائے اور بطلون پہن کے چاہے کھڑے ہو کے مصدر مرتیزن کرتا ہو آخرت کی فکر نہ ہونا اپنی اولاد کو اللہ والا نہ بنانا یہ دلیل ہے کہ اس کا دل بیمار ہے اللہ معلوسی رحمت اللہ نے قلب سلیم کی تفسیر میں لکا ہے کہ قلب سلیم وہ ہے جو اولاد کا بھی خیال کرے اور اسی میں وہ بھی ہے جو مال بھی اللہ کے راستے میں خط کرے جو خوب عبادت کرتا ہے حج عمرہ کرتا ہے عبادت بہت کرتا ہے لیکن جب کسی اس کا مربی یا شیخ کوئی داراللون بنانے کا اعلان کرتا ہے تو اس کی جید کی ضبط نہیں کھلتی ہے تو یہ بھی دلیل ہے کہ اس کا دل بیمار ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا معلومی کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے کیا انداز بیعہ ہے اور میرے شیخ شاہدالغلی رحمت اللہ علیہ اس معلومی کے مسلمی کی شیر کو پڑھتے تھے اور چشمیں اشک بار سے پڑھتے تھے آنکھوں سے آنسوں بھی جاری ہو جاتے ہیں اے دنیا والو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا بھر کی تمام ماں کو محبت کرنا میں نے چکایا ہے ماں کے جگر میں بچوں کا مامتہ اور محبت اور شفقت مادری یہ میں نے لکھا ہے ماں کیا جانتی جب میں اولاد دے سکتا ہوں تو اولاد کی مانتہ محبت بھی دے سکتا ہوں جب میں نے تم کو اللہ سبیل الولائیت متولی بنایا ہے اولاد کی پرورش کے لیے یہ اولاد میرے بندے اور بندیاں ہیں تمہارے نہیں ہیں میں نے تم کو متولی بنایا ہے ان کو پالنے کے لیے جو اللہ اور اپنے بندوں کا متولی تمہیں بنا سکتا ہے نام حد کی تمہارے بچے ہیں مگر ہیں میرے بندے وہ میں ان کا خالق ہوں تو جب میں متولی بنا سکتا ہوں اور تم کو مربی بنا سکتا ہوں تو تمہیں آدھا وی تربیت نہیں سکھا سکتا ہوں اور میرا ہی دیا ہوا رزق تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو اگر ہم ماں باپر رزق کو بند کر دیں تو یہی ماں باپر کلکتے میں جب پالا پڑا پہت پڑا اور رزق نہیں ملا بارش نہیں ہوئی تو چشمدیر جس نے دیکھا جب ریل گزرتی تھی کلکتے سے تو دب دب دن کے نا کھانے سے پسنیاں نظر آتی تھی ساتھ لے رہے تھے اور پڑے ہوئے ہیں ریل کے آجو بازو کہ شاید ریل کا کوئی مساظر ہمیں روٹی تھیں اور بازر واقعات ایسے سننے میں آئے جب بچوں کو اپنے قتل کر کے ان کا گوشت تھا لیا لہذا اللہ تعالیٰ کی شان روویت ہے یہ کہ جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کے اتمنان کا خیال کرتے ہیں حق و عقل اور استدار کافر دنیا کے لئے سوچتا ہے کہ میرے بچے عزت سے رہے مومن فاطس وہ بھی بچوں کا خیال کرتا ہے لیکن تھوڑا بہت معمولی روزہ نماز میں شکھا دیتا ہے کیونکہ خود اس کا تعلق اللہ سے کمزور ہے مگر جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پورا پورا ولی بنانے کی فکر کرتے ہیں کانا ابوہما صالحا ایسا صالح بن جاتا ہے انسان کہ اس کے اولاد پر اللہ تعالیٰ خود فضل فرماتے ہیں ایک مدل نے فرمایا کہ اپنے اولاد کی فکر و پریشانی زیادہ مت کیا کرو اجمالی تھوڑی سے کوشش کرو زیادہ غم مت اتھاؤ کہ میری اولاد کا کیا ہوگا اولاد کو نیک بنا دو اولاد کو صالحین فرما بردار بنانے کی فکر کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خود فکر کرے گا تم اتنی فکر کرو کہ اپنی اولاد کو نیک بزرگوں کے پاس لے جا کر ان کو اللہ والا بنا دو تو اللہ تعالیٰ اپنے صالحین اور اپنے باوفا اور فرما بردار بندوں کا خود ہی خیال کریں گے اور اگر تم نے بہت کمائیا اور اولاد کو نیک نہ بنایا اولاد بدماغ شرابی زانی کبابی بدعمل رہے تو تم کتنے ہی کماؤگے تمہاری کمائی سے اولاد شراب پیے گی زنا کرے گی سینوما ویسیار دیکھے گی تو تمہاری تمہاری محنتیں معصیت میں اولاد کے گناہوں میں صرف ہوگی اور جب اللہ کا غضب آئے گا تو تمہاری کمائی کچھ کام نہ آئے گی بڑے بڑے فیکٹری مالکوں کو بمبئی کے فٹباک پر بنیائن بیچنا پڑا اللہ تعالیٰ جو کارخانہ دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے جو مل مالک بنا سکتا ہے وہ مل اپنی اس کی چھین بھی سکتا ہے جو سلطنت دے سکتا ہے وہ سلب سلطنت پر بھی خادر ہوتا ہے کہ آن بادشاہ دوسرے دن مالک ہوا کی فاسی دی جارہے ہیں آنکھ خیریت سے ہے صحت جلکل سویا صبح جب اٹھا تو پیشان نہیں ہو رہا ہے گردے میں درد شروع ہو گیا ایک سرے ہوا تو معلومہ گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اب فلٹر پلانگ ختم اب سب خون نکالا جائے گا پھر خون چبھائے جا رہے گا ساری بدمستیاں نکل گئی ہیں اب بجار بند نظری کرنے کے گذرگوں کے پاس رولوں کے دعائیں کر رہا ہے مسئیبت میں بڑے بڑوں کو ہوش آگاتا ہے لیکن یہ شرافت نہیں ہے سکھ میں اللہ کو یاد نہ کرنا اور تقوی سے نہ رہنا عیش بازی کرنا یہ شرافت نہیں ہے کہ جب اللہ نے کوئی مسئیبت نازل کی تو یا اللہ رہن کر دو یا اللہ کوئی گناہ نہیں کریں اور جب آفیت میں رہے تو بدمستیاں سوستی رہی حسینوں اور نمچینوں کے چکر میں رہے یہ شرافت نہیں ہے اور ایسا شخص ہر وقت خطرے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان اللہ معلوسیت سید محمود مغدادی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعنی میں تحریر کیا ہے کہ اسکر اللہ فر رخا اللہ کو آرام میں یاد کرو سخ میں یاد کرو یذکر کم فر شدہ تو تم کو دکھ میں یاد رکھے گا یہ شریف لوگ انتظام مت کرو عذاب الہی کا واللہ قسم کھا کر کہتا ہو اختر ہو یا میری اولاد یا کوئی بھی ہو اللہ کی ادنا ذرہ بھر ناراضگی سے زندگی دوزخ کی رہے گی یہ مانا کہ آپ نے سو گناہ میں نائنٹین نائن ننہ میرے چھوڑ دیا لیکن ایک گناہ بھی اگر نہیں چھوڑا تو زندگی دوزخ کیسی رہے گی اور دوزخ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی حضرت جلال الدین رومی ساہرِ قومیہ پہمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گر کی رفتارِ صفاتِ بد شدی اگر تم ایک گناہ میں بھی اقتلا رہو گے نافرمانی تو بہت بڑے مالک کی نافرمانی ہے جتنا مالک بڑا ہوتا ہے اس کی نافرمانی بھی عظیم ہوتی ہے جتنا مالک بڑا ہوتا ہے اس کے غلاموں کی نافرمانی بھی عظیم ہوتی ہے اللہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عظیم کوئی بڑا نہیں ہے تو ان کی نافرمانی بھی بڑی اور عظیم تر ہے لہٰذا گر کی رفتارِ صفاتِ بد شدی اگر تم نے ایک گناہ میں بھی اقتلا کو قبول کیا کہ جانے دو نبے گناہ تو چھوڑ دیا ہرے آہ دس گناہ رہنے دو یا چلو ننہ میں بھی چھوڑ دیا ایک گناہ تو ہے ساری زندگی اس میں مزہ آیا اس کا چھوڑنا مشکل بھی معلوم ہوتا ہے جب مالک کا ننہ میں بھی چھوڑ دیا ایک گناہ تو کسی طرح سے کام چلاو زندگی رہے گی نہیں جلال امیر رومی فرماتے ہیں کہ گر بھی سارے صفاتِ بد شدی کسی ایک بری صفت اور بری عادت اور گناہ میں اگر کوئی مقتلا ہے ہم تو دوزخ ہم تو دوزخ ہم عذابِ سرمبی تیری ذات خود دوزخ ہے تجھے دوزخ میں جانے کا کیا انتظار ہے اس نافرمانی کے عذاب سے تو خود دوزخی ہے دوزخ جیسی تکلیف تو اپنے قلب کو محسوس کرے گا دوزخ کا جو مداد ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ دوزخیوں کی زندگی ایسی ہوگی نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی موت و زندگی کی کشمکش میں درمیان میں چکھتے رہیں گے آواز میں جو نکلے گی گدھو کسی ہوگی فیہا زفیروں و شہیر اللہ نے دو آواز دوزخیوں کی قرآن پاک میں بیان فرمایا ایک گدھے کی بلند آواز زفیر اور آخر میں پھر جب ختم کرتا ہے گدھا آواز کو تو ایک خاص آواز نکالتا ہے جو بھرک لگتی ہے اور وقت اور روک جاتا ہے وہ خاص دیزائن ہوتی ہے جس نے گدھے کو چلاتے سناو شروع میں اور دیزائن آخر میں ایک دیزائن نکال کر ایک جدید دیزائن پیش کر کے پھر خاموش ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گدھوں کی دونوں آواز شروع کی نہیں آخر کی بھی یہ دو زخیوں کے ہوگی فیہا زخیروں و شہیر تو اللہ کے نام پر یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک گناہ کی بھی عادت کو باقی نہ رکھو ہمت سے کام لو ہی تبر بردان ہی تبر بردار اور مردانہ بیزن مردانہ ہمت سے نفسیں ٹوٹے گائی ہے یہ چوڑی پہننے والوں کے قابو میں نفس ظالم نہیں آتا ہی تبر بردار اور مردانہ بیزن بھالا اٹھاؤ بھالا تبر مردانہ ہملا کرو اللہ نے مرد بنایا ہے اور عورتوں کو بھی اللہ نے حمد سکت حمد تقویٰ دیئے صحابیات بڑی بڑی اولیاء اللہ عورتیں بھی گزری ہیں اس حمد میں وہ بھی مردوں کے برابر ہیں طاقت گناہ چھوڑنے کی مردوں کو بھی ہے اور گناہ چھوڑنے کی طاقت عورتوں کو بھی اللہ نے دیا مرد بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے اور عورت بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے ہی تبر مردار بردار و مردانہ بزن کیوں علی وار ان در خیبر شکن اس در خیبر کو مثل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توڑ دو یعنی ایک گناہ بھی باقی نہ رہے وہ زندگی کا انتظار کرو اس کے لئے اللہ سے رو بزرگوں سے دعائیں کراؤ کہ اے خدا وہ گھڑی وہ وقت وہ زمانہ جل عطا فرما دے میری زندگی کو کہ ہم ایک گناہ بھی نہ کریں اور ایک لماہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جنت سے زیادہ مضائی ہی شروع ہو جائے گا مانا کی میر گلشن جنت تو دور ہے مانا کی میر گلشن جنت تو دور ہے عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے تقویٰ کی برکت سے آپ دل میں اپنے اللہ کو پائیں گے اور بزبان حال یہ شیر پڑھیں گے جب دل میں اللہ آئے گا اور اس کی عظمتوں کا جنہ دل میں لہرائے گا تب آپ اس شیر کو پڑھیں گے یہ کون آیا کہ دینی پڑھ گئی لو شما مہنگل کی پتنگوں کے عوض رنے لگی کن گاریاں دیں کی بس ایک بجنی سی پہلے کونی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے مگر تو پہلوں کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ کا وہی کرمانہ انداز ہے جس طرح ماباپ کی سوچ ہوتی ہے مگر ماباپ کی تین قسمیں ہیں کافر کچھ سوچتا ہے دنیا میں میرے اولاد خوائش کرے مسلمان گنہگار سوچتا ہے کہ کچھ روضہ نماز نہیں کر لے مگر دنیا زیادہ کما لے اور ولی اللہ یہ سوچتے ہیں کہ سراتا میرا بچہ اللہ کا ہو جائے سر سے پہلے تک میرا بچہ اللہ کا ولی ہو جائے میری اولاد کا بھی ایک لمحے حیات ناراضگی میں نہ گزرے سو فیصد فرما بردار ہو جائے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ جو اللہ کا سو فیصد ہو جائے گا اللہ بھی اس کا سو فیصد ہو جائے گا جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے میری اولاد کے لئے میرا اللہ کا بھی میرے شیخ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے اور محسوس کر لیا کہ عبدالغنی کی روح نکل نہیں ہے تو جلدی سے مجھ سے فرمایا کہ حکیم اختر تم مجھے اللہ کے حوالے کر دو اور عبدالغنی تم کو اللہ کے سبرت کرتا ہے میں اللہ کا سبرت کیا ہوا ہوں اپنے شیخ کی جبان سے میں اللہ کے سبرت کیا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت عظیم شفقت ہے اس کے اندر جو صاحب اولاد ہیں وہ ذرا دل میں سوچ لو کہ اپنے اولاد کے لئے کیا چاہتے ہو بے اتمینانی بے شکونی کی زندگی چاہتے ہو یا ہر باپ اپنے اولاد کو اتمینان سے کی حیات چاہتا ہے کیا چاہتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہماری اتمینان کی حیات کا قرآن پاٹ میں راستہ اور طریقہ نازل فرمایا تو کیا یہ حضی اللہ کے کرم عظیم کرم کا ظہور نہیں ہے اس آیت میں کہ اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب سن لو امانوالو دل کا چین میری یاد میں ہے سنگر مشین اعلان کرتی ہے کہ میری بنائی ہوئی مشین سنگر مشین کی کمپنی اعلان کرتی ہے کہ اگر میری مشین میں سنگر کمپنی کا تیل ڈالو گے تو اس مشین کی زمانت اور پائے داری اور مضبوطی کی ہم زمانت قبول کرتے اور اگر دوسرا تیل ڈالو گے تو جتنے جاہے آج ہی خراب ہو جائے ہم اس کی تعمیر نہیں کریں گے ہمارے پاس نمت لانا اگر تم نے سنگر کی کمپنی کا تیل سنگر کمپنی کی مشین میں نہ ڈالا دوسری کمپنی کا تیل ڈالا تو خبردار میری کمپنی نے اس کی تعمیر کے لیے اور خرابی کی دور کرنے کے لیے مت لانا تو جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے اسی ذکر اللہ کے تیل کے علاوہ دوسرے تیل سے اپنے تیلوں کو بلکہ حرام تیلوں سے نافرمانی کے تیلوں سے اور بدنظری کے تیلوں سے زناکاری کے تیلوں سے جتنی بدماشیاں ہیں نہ اللہ کے غضب اور قہر کے تیل سے جو اپنے دل میں تعمیر کا سوچ رہے ہیں کہ بڑا مزہ آئے گا گناہوں میں وہ سوچ لیں کہ پھر یہ حالت ہوگی کیوں ایسے دلوں کی کوئی زمانت نہیں ایسے دلوں کی بربادی کی لیکن سینگر کمپنی بے رہم ہوتی ہے وہ دوسرے کمپنی کے تیل سے خراب شدہ مشینوں کی تعمیر سے انکار کرتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے خراب شدہ دل کی تعمیر کو واپس نہیں کرتے فرماتے ہیں تم توبہ کر لو اور معافی مانگ لو اور حرام مزہ جو حاصل کیا ہے تم سرکار میں روڑوں کے آنسوں کی ذریعے سے حرام مزہ سرکار میں جمع کرا دو تو جب چوری خانے میں جمع کر دیتا ہے تو اس چور کو سزا سے معاف کر دیا جاتا ہے ہم بھی تم کو معاف کر دیں گے تم اشک ندامت اور اپنے گناہوں اور ندامت سے روڑو کہ اللہ تعالیٰ کو رضی کرو اور توبہ کر لو تو تمہارے آنسوں جو ہوں گے یہ سرکار میں جمع ہو جائیں گے اور ہم تمہیں سزا بھی نہیں دیں گے اور سزا ہی نہیں بلکہ تم کو اپنا محبوب بھی بنا لیں گے تم پہلے بدماج تھے مہادرشت تھے اب تم ولی اللہ ہو جاؤ گے توبہ کی مرکت سے اب تائر و حبیب اللہ امام غزالی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ کا پیارہ ہو جاتا ہے یہ کتنا برا کرم ہیں کتنا برا کرم ہو خالی معافی نہیں خالی جہنم کی سزا سے معافی نہیں ہے کہ جنتم پہ دیں گے بلکہ فرمایا تم کو اپنا ولی بھی بنا دیں گے ولی بن کر آو گے جنت میں توبہ کی برکت سے مگر توبہ کی چار قسمیں یاد رکھنا یہ نہیں کہ اللہ تعبہ اللہ تعبہ اور عورتوں کو دیکھ رہے ہو آج کا لیکھ نیا طریقہ توبہ کا نکلائے بے پردہ عورتوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ توبہ یا اللہ تعبہ کیا بے پردگی کا زمانہ آگیا یعنی خود تو جب رہا ہے مولانا کو بھی جب ہو رہا ہے مولانا لوگوں کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس کی ناک پکڑ کے مور پھیر دو کہ ظالم خود تو تباہ ہے مجھے بھی تباہ کرتا ہے توبہ کے شرائط میں سے کہ گناہ کے موقع سے گناہ سے ہرجاؤ اَنْ يَقْلَعَ مِنْهَا اَتْنِي مَاسِیتِ سے الگ ہو جاؤ الشرط الاول لِقَبُولِ التوبہ توبہ کی قبولیت کی یہ شرط اول ہے کہ گناہ چھوڑ کر کے ہر جاؤ قریب بھی نہ رہو جتنا دور بھاگ سکو فَفِرُّ رُوحِ اللَّهِ اللَّهِ کی طرح بھاگو کیونکہ اگر خریب رہو گے تو پھر تم دوبارہ گناہ کر لوگے جتنا تم سے قوت فرار ہو جان کی بازی لگا دو اس گلی میں بھی مجھ جاؤ جہاں گناہ کا عددہ ہو گئی اتنا بھاگو بھاگتے بھاگتے کسی خانقاہ میں ایجمیٹ ہو جاؤ وہاں ساس لوگ جہاں اللہ حالے رہتے ہیں جیسا کہ سو قتل کے مجرم کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اللہ والوں کی مستی میں جا کر وہاں توبہ کرو یہ کیوں اس لیے کی توبہ اس پر خون سبگیا تھا اگر اللہ والوں کی مستی میں نہ جاتا تو توبہ کے بعد بھی قتل کا اندیش آتا یہ فطرت انسانیت اور تباہ بشریت کا اللہ سے بھاگ کر کون جان سکتا ہے آپ دیکھتے ہیں جب سعودی آرم میں جلاد آتا ہے اور قتل کرتا ہے کسی خساس میں شریعت کے حکم کے مطالف تو جلاد عموماً کالے ہوتے ہیں اور آنکھیں لال ہوتی ہیں اور وہ دور سے دوڑ کے آتا ہے سو قدم سے دور سے دوڑتا ہے تلوار لے کر اور دات پیس کرتے غصے میں آنکھیں لال کرتے اور اس کی مجرم جو ہے اس کی آنس پر پٹی بنی ہوتی ہے اور اس کی گردن پر ایک تلوار کی نوک لگاتا ہے جب نوک لگاتا ہے تو گردن اوچھی کرتا ہے پھر مار دیتا ہے پولیس سعودیہ پولیس اس کو فوراً اٹھا لیتی پوری گارت کی گارت ہوتی ہے پوری موبائل ہوتی ہے اسی وقت اس کو کئی پولیس مل کر کے موٹر پر رکھ کر بھاگ جاتے ہیں تاکہ اس پر جو خون سوار ہویا ہے ایسا نہ ہو کی دوسرا قتل نہیں کر دیتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جلدی سے بھاگو کسی اللہ والے کی بستے میں جاؤ جس کا نام نصرہ ہے وہ نصرہ تھا ابن حضر اسقلانی میں شرابخاری میں لکھا اصل مطلب میں یہ بات نہیں ہے بڑی بڑی شرحیں کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور مالک کا کرم بھی ہو علم کی برکت بھی ہو این اللہ کی دعا اور صحبت اور خدمت بھی ہو تو کیوں یہ حکوم دیا آج رات پہنے جفعے بیان کر رہا ہوں زندگی میں پہلے مرتبہ کہ اللہ نے فرمایا جہاں تُو نے قتل کیا ہے اس زمین سے بھاگ جا معافیت کی زمین سے سرار اختیار کر ففر ہو الاللہ لیکن اللہ تک تُو نہیں پہنچ سکتا اللہ عرش عظم تک تُو نہیں جا سکتا میرے میرے اللہ والے جہاں ہیں تُو وہاں تک پہنچ جا تُو گویا کہ اللہ تک پہنچ گیا اور تُو یہ اللہ کی پناہ حاصل ہو گئی تو جو اللہ والوں کے پاس پہنچ جاتا ہے گویا کہ اللہ کی پناہ میں آگیا یہ بخاری شریف کی حدیث کی شرح کر رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث کی شرح اس کو حکوم ہوا اے سو قتل کے مجرم بھاگ تیزی سے اور جا اللہ والوں کی بستی میں کیونکہ گناہ کا اثر ہوتا ہے اس کا رییکشن ہوتا ہے رد عمل ہوتا ہے جو ایک مرتبہ کسی حسین کو دیکھ لے گا دوسرے مرتبے اس کا دیکھنے کو پھر دل چاہے گا یہ رییکشن ہے ہر ذہر کا رییکشن ہوتا ہے تو معصیت کے ذہر کا رییکشن نہیں ہوگا یادہ اتنی دور بھگا دیا اللہ نے کہ رییکشن کی فیلڈ اور رییکشن کے تمام آثبابی ختم ہو جائے تو بھاگو گناہوں سے اور جا کر کسی اللہ والے کی خانقہ میں سانس رو جا کر راستے میں سانس بھی نہ دو اتنا تیز دورو ففرو اللہ اللہ نے فرمایا لیکن اس کی شرح یہی ہے اللہ کی طرف بھاگو کیا مطلب اس کا ہے اللہ والوں کے پاس سے لے جاؤ یہ کونوں ما صادقین ہیں اللہ نے فرمایا یہ نہیں فرمایا میرے پاس بیٹھو فرمایا کونوں ما صادقین اولیاء اللہ کے پاس بیٹھا کرو مناظمی فرماتے ہیں اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم اللہ کے پاس بیٹھو گو نشینت با حضور اولیاء تو کہتو اللہ والوں کے پاس بیٹھ جاؤ معارومی کی شرح کیسی ہے یہ فرماتے ہیں کہ جس کا دل چاہے ہر تخواہب ہم نشینی با معارومی معمولی شخصیت نہیں ہے سارے زمانے حاضر کے اور قیامت تک کے علماء کے سرطاز ہیں لہذا اپنی تنہائی کے عبادتوں میں اللہ کو مت تلاش کرو اللہ کو اللہ والوں سے تلاش کرو ان کے پاس جاؤ مولانا رمی نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے ذکر سے زیادہ تم اہل اللہ کے صحبت میں رہو تاکہ تمہیں سوئے خاتمہ اور شیطان کی گوڑ نہ ملنے پائے اللہ والوں کے پاس اللہ کی رحمت کی گوڑ ملتی ہے اور اگر تنہائی میں عبادت کرو گے شیطان وہاں بھی پہنچ جائے گا کیونکہ شیطان بھی بنا عبادت کرتا تھا وہ اپنا مجرم رسخہ استعمال کرے گا کوئی دل میں بڑا ہی رال دے گا ذہن اللہ مادہ اعتمبم رکھ دے گا دماغیں سوڑ جائے گی لاپوں سال کے عبادت شیطان کی تکبر سے ختم ہو گئی ابا وستقبرا وکانا من الکافرین تو عبادت تو کرو نیک بنو احساس عبادت نہ رہے نیک بنو مگر احساس نہ رہے کہ ہم نیک ہیں تسکیہ تو فرم ہے اپنے کو پاک کرنا فرم ہے مگر پاک کہنا اور اپنے کو پاک سمجھنا دونوں حرام ہے یہ مسئلہ تصویم کا خود سمجھ لو تسکیہ نفت و فرم ہے اور دونوں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فلا تذکو ان فذکو فلا تذکو ان فذکو تو بتائیں تمام قرآن میں تو فرمایا قد افلاہ من ذکاہا تسکیہ سے فلاہ پاؤگے اور یہاں فرما رہے ہیں فلا تذکو خبردار تسکیہ نہ کرنا ہے نہیں اس کا ترجمہ یہ ہوگا تذکیہ کی نسبت اپنی طرف نہ کرنا اپنے کو مذکہ پاک نہ سمجھنا پاک کرنا تو اپنے نفس کو فرز رہے مگر پاک سمجھنا اور پاک سمجھنا اور پاکی کی نسبت کرنا کہ میں پاک ہو گیا دونوں حرام ہیں تو دیکھا آپ نے اللہ تعبو خالی شریف کی حدیث ہے اللہ نے نہیں فرما کی پاک حوالوں کے دامن میں جا کر رونا شکر میں سو قتل کا مجرم تھا بخالی شریف کی حدیث ہے یہ سو قتل کے مجرم کو خدا کا حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ جہاں اللہ والے رہتے ہیں اس برستے کا نام ابن حضر اسقلانی رحمت اللہ علیہ السلام بخالی فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس کا نام نصرہ تھا اور گناہ کی بستی کے نام فجرہ تھا جہاں سو قتل کیے تھے تو قبولِ توبہ کی پہلی شرط ہے یہ کہ گناہ کے اطباب گناہ کے مرکب جہاں تم سے گناہ ہوا ہے اس سے اتنا بھاگو اتنا دور جاؤ کہ جہاں کوئی اللہ والوں کی بستی رہتی ہو تو قبولِ توبہ کیلئے نزولِ رحمت چاہیے تو قبولِ توبہ کے لئے قبولِ توبہ کے لئے نزولِ رحمت چاہیے اور ملالکاری فرماتے ہیں اللہ والوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت برستی ہے کہ جائے کہ خود جہاں اللہ والے موجود ہو مہاں کتنی رحمت برستی ہو فضلاً جہاں خود اللہ والے رہتے ہیں یہ ملالکاری ہے یہ شاعرِ نشکات ہے گیارہ جلدوں میں عربی میں شرع ہے جو بات تصور کی پیش کروں گا اس کی دلیل میرے ذمہ ہے انشاءاللہ کوئی بات بغیر دلیل نہیں پیش کروں گا تو توبہ قبول کرنے کے لئے نوزول رحمت اور نوزول رحمت اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے جو اللہ والوں کے ذکر سے اللہ والوں کے تذکر سے رحمت برستی ہے تو جہاں خود ہوں گے وہاں یہ عبارت کسی ہے محدث عظیم ملالکاری رحمت اللہ رہ مشکات شریفی گیارہ جلدوں کی شرع کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کی نمبر دو نمبر دو دل میں ندامت تاریخ ہو جائے دل میں ندامت تاریخ ہو کیا میں کتنا کمینا بغیرت ہوں اور علم ندامت کی تاریخ کیا ہے شرعی تاریخ ایسے تو بہت آپ کہیں گے میں نادم ہو گیا شرعی تاریخ ندامت میں کیا ہے فَإِنَّ النَّدَامَتَهِيَ تَعْلَمُ الْقَلْبُ ندامت کہتے ہیں دل میں علم و غم آ جائے آہ نکل جائے کیا ہمیں کتنا کمینا انسان دل میں غم پیدا ہو جائے اپنے گناہ پر تعلم الْقَلْبِ اِنَّ النَّدَامَتَهِيَ تَعْلَمُ الْقَلْبُ تَفْصِیرُ حُلْمَانِ نے یہ تاریخ لکھی نمبر تین اَنْ يَعْزِمْ عَاظْمًا جَازِمًا اللَّهْ يَعْوْدَ إِلَيْهَا پکا ارادہ کر لے کہ اب دوبارہ یہ بنا نہیں کریں گے اور ارادہ کرتے وقت اس ارادے کو شکشت ارادہ توڑنے کا ارادہ اگر نہ ہو تو وہی پکا ارادہ ہے تیرا ارادہ بیکار ہے تو پھر یہ کام کرے گا شیطان کے جواب کے ضرورت نہیں یہی سرسلو حقیقت حقیقتِ توبہ کی توبہ کرتے وقت جو ارادہ ہے کہ اللہ کبھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے اس گناہ کو نہیں کریں گے اس ارادے کے وقت میں اس ارادے کے توڑنے کا ارادہ نہ ہو بس کافی ہے وسوسہِ شکشتِ توبہ وسوسہِ شکشتِ توبہ مضررِ قبولِ توبہ نہیں ہے کیونکہ کیونکہ اس وصلے وہ کہاں سے حل کرو گے کسی کو وضو کا شروعہ رہتا ہے ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا ہر وقت اب کرتک وضو کرے گا تو فقہا لکھتے ہیں کہ جب قسم کھا سکے کہ خدا کی قسم میرا وضو ٹوٹ گیا اب وضو ٹوٹ گیا کیونکہ وسوسہِ اگر رہے گا ٹوٹا کی نہیں ٹوٹا تو قسم نہیں کھا سکتا مالے در کے کیونکہ وضو تو وہ ارادہ کیا پکا پکا وضو پر یقین ہے اس کو اب یقین کو یقین توڑے گا جب یقین ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا اب یقین جب ہوتا جس پر قسم کھا سکے خدا کی قسم میرا وضو ٹوٹ گیا ایسے ہی جب ارادہ کیا پکا کی خدا آپ کو ناراض نہیں کریں گے اس گناہ سے ہم ہمیشہ کہ یہ توبہ کرتے ہیں تو اس کو وہی توڑے گا جو پکا ارادہ کر لے پکے کو توڑے گا پکا پکا ارادہ کر لے کی پھر توڑیں گے وسوسہ شکر سے توبہ سے یا حلکہ بھلکہ معمولی سا خیال آ جائے ان سے نہیں ٹوٹے گا نمبر چار توبہ کی قبولیت کا نمبر چار کہ اگر مال توڑایا ہے وضو خانے میں کسی کی گھڑی پا لیا تو اللہ معافی چاہتا ہوں مگر کیونکہ سٹیزن کی گھڑی ہے اب آئندہ تو نہیں توڑاؤں گا مگر یہ نہیں دوں گا جس کی ہے یہ توبہ قبول نہیں ہوگی واپس کرنا پڑے گا مال کو واپس کرنا پڑے گا بندے کا حق ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی اگر اس کو علم ہوگیا غیبت کی اس کو علم ہوگیا تو اس سے معافی مانگنی پڑے گا ہاں اگر اس کو علم نہیں ہوا تو غیبت کی پھر معافی واجب نہیں اسی محفل میں توبہ کا اعلان کر دو کہ بھائی کل ہم سے غیبت ہو گئی تھی یہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے اور وہ بڑے اچھے آدمی ہے ہم سے تو اچھے ہی ہے روزانہ دو جملہ روزانہ اے خدا میں سب سے کم تر ہوں تمام مسلمانوں سے فی الحال تمام مسلمانوں سے کم تر ہوں فی الحال اور تمام کافروں سے اور جانوروں سے کم تر ہوں فی المعال انجام کے اعتبار سے کہ نہیں معلوم خاتمہ کیسا ہوگا یہ حکیم الومت کے دو جملے ہیں بتائے ہوئے مجدد زمانہ نے بتایا ہے کہ جو دو جملہ کہے گا انشاءاللہ تکبر سے محفوظ رہے گا کہ اے اللہ تمام مسلمانوں سے میں کم تر ہوں فی الحال اور تمام جانوروں سے کاظروں سے کم تر ہوں فن معال معال مانے انجام کسی کو قال نے مارا کسی کو حال نے مارا میں کیا کہوں مجھے فکر معال نے مارا مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا شہر ہے کسی کو قال نے مارا کہ میں بہت اچھا مقرر ہوں کسی کو حال نے مارا کہ میں بہت روتا ہوں اللہ کی آدمی کسی کو قال نے مارا کسی کو حال نے مارا میں کیا کہوں مجھے فکرِ محال میں مارا کہ مجھے انجام پر نظر ہے کہ معلومی خاتمہ کیسا ہوگا اور سعودیہ میں جو لوگوں سے میں نے کہا کہ کسی کو خال میں مارا کسی کو خال میں مارا میں کیا کہوں مجھے فکرِ ریال میں مارا فکرِ ریال تو اب اس آیت کا تظیمہ سمجھ دیجئے اللہ خود سن لو حرف تنبیح ہے شاب دلغنی رحمت اللہ فرماتے تھے عرب کے لوگ اللہ جب بولتے ہیں کہ کانوں سے غفلت کی روئی نکال دو تو غور سے سنو حرف تنبیح ہے خوب غور سے سن لو اللہ کا علا ہے یہ یہ تمہاری علا بلہ نہیں ہے اللہ کا علا ہے حرف تنبیح اللہ کا ہے بتاؤ سارے عالم کی حرف تنبیح اور اللہ کی حرف تنبیح میں فرق نہیں ہوگا خوب غور سے سن لو بے ذکرِ اللہ اللہ ہی کے ذکرے سے تمہارے دلوں کو چین ملے گا دل میں نے ماں کے پیٹ میں بنایا ہے یہ میری مشین ہے اس مشین کا تیل میرے ہی یاد سے وہ سکون پائے گا دل تم دوسری کمپنیوں سے حسینوں کی کمپنیوں سے اور امرضوں کی کمپنیوں سے لونیوں کی کمپنیوں سے سینوما اور ویسیار کی کمپنیوں سے نادگانے سے اور تمام دنیا بھر کے سراب و زنا اور حرام غزاؤں سے تم چین چاہتے ہو وہ ہرگز نہیں پاسکتے ہو کیونکہ مشین میں بھی بنایا ہے ماں کے پیٹ میں میں نے دل کی فٹنگ کی اس کی فٹنگ اور اس کی سٹنگ اگر میرا ذکر سوڑ گیا تو سم نتیم ہو جائے گا نہ فٹنگ رہے گی نہ سٹنگ رہے گی پریشان رہو گے پریشان رہو گے آپ بتاؤ چوہ ایک آدمی کسی حسین لڑکے کو یا لڑکے کو دیکھ رہا ہے سو سکتا ہے ایک حالت میں نینہ آئے گی لیکن کسی اللہ والے کو دیکھ رہا ہے تو نینہ آئے گی اس معاملے میں ہمارے دوست نمبر ہونا ہے اگر بچے کو ماں کی گوڑ میں نینہ آجاتی ہے تو اللہ والے کو اللہ کی گوڑ میں ان کے ذکر میں فوراں نینہ آجاتی ہے اس لیے گھبرائے مت تو رو جب نین آجائے سو جاؤ اور سو کے اتنام سے اٹھو پھر اس کے بعد پورا کر لو بعد میں ذکر اب اللہ محقادی صنع اللہ پانی پتی اللہ محقادی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے ایک نکتہ حاصلی مرشان بیان کیا بس اسی کے بعد تقریر ختم کرتا ہوں کہ بعض جو یہاں معنی میں فکر ہے جس کو میر سامنے سنایا اللہ دے ذکر اللہ با معنی میں فکر ہے ایفی ذکر اللہ اللہ کے ذکر میں جوب جاؤ کوئی آزا تمہارا ذکر الہی سے خارج نہ رہے کان سے گانا سننے والا وہ کان فٹ تو ہے اس سے لیکن بوجہ نافرمانی ہے گانا گانا کے سننے کی وجہ سے وہ کان خارج ہے اللہ کے قرب کے دریازے جو آنکھوں سے بدنظری کر رہا ہے کسی لڑکے یا لڑکی کو دیکھ رہا ہے تو اس کی آنکھ فٹ تو ہے اس کے اندر مگر دریائے قرب الہی سے خارج ہے زبان سے غیبت کر رہا ہے کوئی بھی گناہ کر رہا ہے جس آزا سے گناہ کر رہا ہے وہ آزا دریائے قرب الہی سے خارج ہے اس کو چین کیسے ملشتا ہے اللہ تعالیٰ کسی مفسر عظیم وقت زمانے اپنے زمانے کا امام بے ہپی آگی سنہ اللہ پانی پتی خلیفہ حضرت مدھر جان جانا رحمت اللہ علیہ کا فرماتے ہیں با معنی میں فکر ہے کیا مطلب کہ دوب جاؤ ذکر الہی میں کوئی آزا گناہ میں مقتلع نہ ہو اور مثال کیسی پیاری بھی اس مثال پر جتنا بھی قاضی صاحب کو داد دو کم ہے مثال کیسی پیاری بھی کمہ آنا سمکتہ جیسا کی مشلی پانی میں گروپ کا مشلی کو چین ملتا ہے پانی کے ساتھ چین نہیں ملتا پانی کے ساتھ نہیں ملتا پانی میں ملتا ہے یہاں دعا کا ترجمہ جو ساتھ کہے گا کہ دل کو چین ملتا ہے علا دل ذکر اللہ اللہ کی یاد کے ساتھ چین ملتا ہے پھر وہ چین نہیں پائے گا با معنی میں فکر کہ بیان کرو کہ جو ذکر الہی میں غرق ہو جائے دوب جائے کان بھی اللہ کی آدمی ہے آن بھی اللہ کی آدمی ہے بال بال بھی اللہ کی آدمی ہے سرابہ اللہ کا ہو جائے دریائے قرم میں دوب جائے پھر یہ چین پائے گا اس خط مثال کتنی پیاری گی کمان نصفہ کتا جیسے مشلی پانی کے ساتھ چین نہیں پاتی پانی میں چین پاتی ہے اب اس کو آپ میں سمجھاتا ہوں دیکھو میرے ہاتھ کی طرف یہ روح مشلی ہے میں نے مٹھی کیوں باندھی سر موٹا ہوتا ہوا پانی یہاں تک ہے ایک بالیس تک پانی ہے اس کا تین حصہ مچھلی کا پانی نے سر کھلا ہوا ہے پانی سے خارج ہے تو یہ مچھلی پانی کے ساتھ ہے یا پانی میں آئے پانی کے ساتھ ہے مگر پانی میں نہیں ہے فلما نہیں ہے فی نہیں ہے اس لیے چین نہیں پائے گی یہاں جو کھوپڑی پر دھوپ لگے گی سورت کی شوائے تو اس کی دم تک وہ گرمی پہنچ جائے گی جو ایک آدھا سے بنا کرتا ہے سر سے دم تک پریشان رہتا ہے سر سے پیر تک انسان میں تو دم نہیں ہے سر سے پیر تک اللہ تعالیٰ فوقات کو جزائے دن دے فرماتے ہیں جن امرضوں میں حسن ہے ابھی داری موش نہیں آئی سر سے پیر تک دیکھنا حرام ہے لا یجوز النظر من فرق ہی الا قدم ہی سامیت دیکھنے والوں اور بلفتوہ دینے والوں دیکھو کیا عبارت ہے اس کے حکم رو کا حکم المرات ہے اس کا حکم مثل عورت کے عورت کا پیر دیکھنا جائز ہے لا یجوز النظر من فرق ہی الا قدم ہی تو سر سے پیر تک اللہ کی یاد میں دھوپ جاؤ تو انشاءاللہ اتمنان قلب نصیب ہوگا اور ذکر کی دو قسمیں اللہ کی یاد کی دو قسمیں جب نماز کا وقت ہو گیا جو جمعہ کی آزان اول پر خرید فروغ تھرام زہر پانچوں وقت کی نمازوں کی آزان کے بعد بھی خرید فروغ جائز ہے وہ خلاف اولا ہے لیکن جائز ہے لیکن جمعہ کی دن کی آزان میں اور پانچوں وقت کی آزان میں کیا فرق ہے کی پنجگانہ نمازوں کے آزان کے بعد اگر کوئی خرید فروغ کر لے تو جائز ہے لیکن جمعہ کی دن ابھی جب آزان ہوگی پہلے ہی آزان کے بعد خرید فروغ تھرام ہے مسجد کی طرف جانا واضح ہو جائے گا سب کے لئے تو یاد الہی کے معنی کیا ہے دو معنی ہیں یاد رکھنا اللہ کے ذکر کے دو معنی ہیں جس سے آپ کے دل کو اعتمنان ملے گا اور دل کو چین ملے گا یاد کہ آج کل مانے نہیں سمجھتے جو نماز ہو رہی تصویر پڑھ رہے ہیں یہ فرق ہے ذکریہ ہے فلوچستان میں نماز ہو رہی ہے جماعت سب تھوڑے ہوئے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں یہ ذکر مقول نہیں ہے کیونکہ سنت کے خلاف شریعت کے خلاف ذکر کی دو قسمیں ہیں جس وقت جس چیز کا حکم ہو شریعت کے حکم کو مان کر عمل کرو اور جس چیز کو شریعت نے منع کیا ہو گناہ سے بڑھ جانا یہ بھی ذکر ہے ایک شخص نے لکھا میں ذکر کرتا ہوں مگر میرے دل کو چین نہیں ہے اور قرآن پاک کا وعدہ ہے حکم امت تھانی میں جواب سن لو تاکہ کوئی آپ کا دوست اگر ذکر کر رہا ہو اور پھر بھی چین نہ پا رہا ہو تو وہی جواب دے دینا جو حکم امت نے دیا تھا کیا جواب دیا کہ تم ذکر کے ساتھ کسی گناہ میں مختلع معلوم ہوتے ہیں اس وجہ سے تمہارا ذکر کامل نہیں ہے موتی کی خمیلے کے ساتھ تم زہر دکھا رہے ہو تو دل کی دھرکن اور دل کا اختناج اور دل کا درد دل میں کیسے چین نہ ملے گا اللہ کا ذکر خمیلہ ہے گناہ زہر ہے لہذا کسی گناہ کئی عادت سے بھی توبہ کر لو کبھی خطا ہو جائے میں یہ نہیں کہتا کہ بس آپ معصوم ہو جائیں گے صدور خطا ہوتا رہے گا لیکن آپ توبابون رہیں گے اگر خطاؤن ہیں تو آپ کو توبابون ہونا پڑے گا کسیر الخطاطون کسیر توبہ ہونا فرد ہے اللہ سے روتے گاتے رہو رونے گانے والوں کا ابھی کام بن جائے گا انشاءاللہ روتے گاتے رہو دروازہ مت چھوڑو چوکھت پر سر رکھے رہو روتے رہو کہ اللہ اگر نیک بندے آپ سے امید رکھتے ہیں تو ہم گنہگار کہاں جائیں ہم گنہگاروں کا سوا آپ کے کوئی نہیں ہے انکان اللہ یرجوکہ اللہ محسنوں اگر آپ سے نیک ہی بندے امید رکھتے ہیں فمن کانہ یرجو ویحدود مجرمو تو مجرم گنہگار کس سے امید رکھیں گے ابھی تو ایک ہے اللہ دو اللہ تو نہیں ہے ہمارے ایک ہی تو دروازہ ہے لہذا ہم پڑے رہیں گے ماں بھی مانگیں گے ہاتھ دوڑیں گے عشق بعد آپوں سے استغفار و طوبہ کریں گے اور روڑوں کے آپ کو منائیں گے بس واخر دوانا الحمدللہ رب العالم دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مجھ کو بھی دیں میری ذریعات اولاد و خاندان کو بھی دیں اور میرے احباب حاضرین اور احباب غائدین فیلعالم سب کے لئے اس کو قبول فرما اور پوری امت مسلمہ کے لئے قبول فرما کہ اے اللہ نفس شیطان کی غلامی سے آزادی عطا فرما کر نفس شیطان کی غلامی سے نکال کر سو فیصد اپنی غلامی اور خرمہ مرداری کا شرف عطا فرما ہم کو فل ماں بنا دے فل ذکر کر دے ذکر میں جبا دے سر سے پیچھ تک ہمارا کوئی حضور آپ کی نافرمانی سے حرام لذبت کو نہ چشید کرتا ہو نہ کشید کرتا ہو نہ دید کرتا ہو نہ شمید کرتا ہو اللہ تعالیٰ ہماری آتھوں قبول فرما لے میری حکمی بی میری اولاقی حکمی بی میری احباقی حکمی لَا خور دامانا الی حمد اللہ بہارد اچھو بہارد اچھو بہارد اچھو بہارد شن اقوال ہر ایک بہارد اچھو بہارد بینی اس نے اقوال ہر ایک یارت پیارا یارت پیارا ہر ایک بہار سے اچھی بہار گرشن اکبار ہر ایک یار سے چاہا ہے یار گرشن اکبار ہر ایک بہار سے چاہا ہے یار گرشن اکبار ہر ایک بہار سے چاہا ہے یار گرشن اکبار گل میں اس گرشن اکبار گل میں اس گرشن اکبار ہر ایک بہار سے چاہا ہے یار گرشن اکبار گلوں میں تاکر ہے وہ گل آزارے گل سنے اس بار اور ترا ترا کی میں رنگی سزائے دیکھ جتا ہوں ترا ترا کی میں رنگی سزائے دیکھ جتا ہوں بس اب تو دل میرا ہے دیکھ سرائے دیکھ بار بس اب تو دل میرا ہے دیکھ سرائے دیکھ بار یا ابیخار oder حاک ہے شبائ شنگر Cykou مدار builders byirlobic مدار ڤول 잼a بتانلو دیکھ مدار رست بہار حسن ہے لیلہ ایک کائنات کی پانی بہار حسن ہے لیلہ ایک کائنات کی پانی تیری بہار میں پاکی نگار کلشن اتواس تیری بہار میں پاکی نگار کلشن اتواس حدین اگر سے لیلہ ایک کائنات کی پانی لیلہ ایک کائنات کی پانی لیلہ ایک کائنات کی پانی جنہی پہ جانتے ہیں جب بھی آسمان سے گریشتے اے مہر و مار میں کرتے شمار دل میں ایک کبار جنہی پہ جانتے ہیں جب بھی آسمان سے گریشتے اے مہر و مار میں کرتے شمار دل میں ایک کبار مسئلہ موسیقی 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 مكیب محطن بنھا کیونگ moltacements یہ ہے اس میں لیکن اللہ نے اسم نہیں کرتا جول محتم ہ tätار Canvas الشئ خی professor اللہ یع mafia خط الملک Jet اللہ سے معل Choice شئر محتم ہوتا جی خطت آل ان سےқوچنه درمabilir جائرہ یا جنت میں جائرہ۔ تو ملکی سانتار میں جنت میں نہیں دارتا اور رب سے شیخ کی مذہب سے جائرہ ہے۔ اور اولی امر سے کیا تھا؟ شاہ باش آپ کو یہ نہیں کہنا سایی ہے۔ اوازا نہیں کہ جنت کا مخابلہ ملک کیا کرتا ہے۔ لہا کہ اوازا جائرہ نہیں تھی شیخ ہے۔ اوازا ہے کہ کیوں کہ شیخ سے اللہ ملتا ہے تو اس شفر سے جنت کا تقابل نہیں ہے۔ بلکہ اللہ سے مخابلہ جنت کا ہے۔ اللہ عظمہ اللہ سے مخابلہ جنت کا ہے۔ اللہ حافظ ہے کہ تو صحایت ملتا ہے۔ یہ وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ رہنات ہے؟ ورہنات ہے۔ یہ بخل میرے واقعا ہے حافظ ہے – کلپ آہم واپس بخلد ہے۔ ضروری تھی ہے شاہ تعالی۔ عائد شاہ یاکی هلیہ آفر و حاصل بہار قرد بری ہے بہار قرد شمیت بار زمین کے عصوں کا آفس میں جذبیوں کا تقام سوال اللہ سوال اللہ زمین کے عصوں کا آفس میں جذبیوں کا تقام رہے جا ان میں نوارا بنا نے دوری ایسا با یہ سب محبت کا کرشمہ ہے اپنے اپنا پیر پیر اور دوسرے کا پیر آدمی زمین کے عصوں کا آفس میں جذبیوں کا تقام زمین کے عصوں کا آفس میں جذبیوں کا تقام رہے گا ان میں نمائنا منارک شنہ سوال میں گو نہیں کسی قابل میں گو نہیں کسی قابل خدا کا فضل و کرم ہے میں گو نہیں کسی قابل خدا کا فضل و کرم ہے نصیب ہو دیانات منارک شنہ سوال میں گو نہیں کسی قابل خدا کا فضل و کرم ہے نصیب ہو دیانات اوکیہ سوال امیدو منارک شنہ سوال خدا کا فضل و کرم ہے اوکیہ سوال خدا کا فضل و کرم ہے خدا کا فضل من منارک شنہ سوال اوکیہ سوال جب اللہ کی رجمانہ اندھرہ جلا گزراتی ونیمانو بلالہ امدھو کم آتی یہ بتا دیا جب اللہ سے میں نے پوشا عمرت کے بچو کیا معنی ہے اس میں عمرت کے جو معنی ہے یا امرض اور عمرض دھارہ انسان دنوں کو لے ایک ملوان بچو کہتے ہیں جن کی دارے موزن آئی ہے اور جن کی طرح بیدان سے ساولہ ان سے بچو بغیر آنکھ کے ہر سمت تھیر گئے آنکھا کہ میری آنکھ کی گویا ہے روشنی آنکھا میری آنکھ کی گویا ہے روشنی آنکھا نجانے کون سے افسو ہوا ہے جہاں کے میری بغیر آنکھ کے دلگر حضیر گئے آنکھا بغیر آنکھ کی گویا ہے روشنی آنکھا بغیر آنکھ کی گویا ہے روشنی آنکھا میری نگاہ میں دنیا انگیر ہے یک تر میری نگاہ میں دنیا انگیر ہے یک تر اگر ہوں آپ کی میرے سوٹی دور کی آتا اگر ہوں آپ کی میرے سوٹی دور کی آتا جمال زال رباطی جمال زال رباطی رباطی جمال زال 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 رباطی جمال جاتی جاتی سے نہ پائی کمی آقا کرے ہم اپکی توسیر کرے ہم اپکی توسیر اپنے بچ میں نہیں کرے ہم اپکی توسیر اپنے بچ میں نہیں شکھائی اپنے تفسیر آگی آ کا آگئی 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 möhtu کو سابنی لک Perhaps اوس live یہاں کا ہوا جاں گئے وہوجہ descendants اسحکیل کو زلین ب已经 جنتا ہوا جماللہ سی الانی بفارات وہ مجھسی ہے بدن ساکھ ممارے جعب ارش برین بدن ساکھ ممارے جعب ارش برین ملینے آپ کو میرا جبندگی ملینے آپ کو میرا جبندگی بدن ساکھ ممارے جو بدن ساکھ ممارے جو بدن ساکھ ممارے جو بدن ساکھ ممارے جو بدن ساکھ ممارے جو